اسلام علیکم ویورز تو ہم پہنچے ہیں ملتان مزاج ریسٹورنٹ پر دوستوں کے ساتھ لاہور سے واپسی پر جی ٹی روڈ پر ہم نے تمام ریسٹورنٹ چھوڑ دیئے کہ کھانا ملتان سے کھائیں گے تو پہنچ چکے ہیں مزاج ریسٹورنٹ ملتان یہ ان کی سیپشن ہے یہ انٹرنس پر ہی آنکھوں سمیت لمبی گردن والے مرگے لٹکا کر بکرہ لٹکا کر بچر صاحب بیٹھے ہیں ان کی آنکھیں بہت فنی تھیں جو میں نے کہا آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں فرنٹ پر بہت بیارا شاور یہ باربیکیو ایریا کچن کا سامنے کڑائیاں بن رہی ہیں یہ تکے بن رہے ہیں بہت ہی یمی لگ رہے ہیں یہ ان کی فرنٹ انٹرنس پیش شاور اس کے ساتھ بار ہے اور یہ والز کا چکڑا سوری والز کا کارٹ کھڑا تھا چلیئے اندر چلتے ہیں ہم مزاج رسٹورنٹ کے انسائٹ انٹر ہوتے ہی میرے نام سے پورا حال تھا زبردست اور یہ سیلڈ بار این کی ہے جی بہت ہی یمی سیلڈز ریشن سیلڈز اس کے بعد ہم عرفان حال جو تھا وہ فیملی کے لئے تھا تو ہم اوپر چلتے ہیں اوپر ان کو آپ کا ڈائننگ ایریا دکھاتے ہیں یہ ان کا ڈائننگ ہال ہے ان کا ڈائننگ ہال میں کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا باہر ایمیانس اس سے زیادہ اچھا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فیلحال آپ یہ ڈائننگ ہال دیکھیں ان کا یہ آؤڈ ڈور سیٹنگ ہے انہوں نے بہت پیارا ایمیانس یہاں کا بنایا ہوا ہے سردی سے بچنے کے لئے انہوں نے کورڈ کیا ہوا ہے یہ روف سے تاکہ آس نہ گرے آپ کے سر پر تھنڈ سے آپ بچے رہیں یہ باہر ان کا سیٹنگ ایریا ان کا عملہ سوٹیڈ بوٹیڈ ریڈ ٹائے ووکی ٹاکی لگی وی مینیو کا جائزہ لیتے ہوئے میرے دوست راؤ صاحب گہری نظر ڈالتے ہوئے مینیو پر اب آرڈر دیتے ہیں جی کیا کھانا ہے چکن کھڑائی مکنی چھے پیلی بری سپیشل ہیں مین کچھے پیلی بری سپیشل ہیں پیلی بری سپیشل ہیں پیلی بری فارم کھڑیا ہوا ہے صرف یہ چکن مکنی کھڑائی ہے فار می دیسی یہ فار می یہاں ہم آرڈر ٹیکر کو اپنی دیسی انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ کڑائی کیسے بنوانی ہیں اور کیسی ہونی چاہیے تو اس لیے ہم نے سیکرٹ آپ سے شیئر نہیں کرنا تھا تو اس کو میوٹ کر دیا سیلڈ اور ریتا گیا آنے تک انہوں نے ہمیں آپ چھت کا نظارہ دیکھ ہم نے خرچہ اتنا کیا چھت دیکھتے دیکھتے ہمارے پاس یہ پاپڑ آگئے اور ساتھ میں آگیا گرم گرم سوپ بہت دھویں دھار سوپ انجوائے کریں انہوں نے کہا آپ جب تک مکھنی کڑائی تیار نہیں ہوتی تو ہم پاپڑوں سے اور سوپ سے کام چلائیں گے آپ کو میں زیارت کرواؤں سوپ کے انگریڈینٹس کی یہ جی بہت یمی سوپ تھا نو ڈاؤٹ بہت ٹیسٹی تھا اس کے بعد جی کڑائی سے پہلے آتی ہے سیلڈ خون بنانے کے لیے چمکتے ہوئے لال چکندر یہ تھی جی مکھنی کڑائی بہت یمی نو اٹس ٹائم ٹو پے بل ہم نے بل پے کر دیا اب ہم نکلیں گے واپس مزاد سے باہر اپنا یہ لیتے ہوئے سانف پارکنگ والے بھائیہ ہمیں رخل گاڑی لینے گئے ہیں پارکنگ سے وہ ہمیں گاڑی لا کے دیتے ہیں تو پھر ہم روانہ ہوتے ہیں گاڑی آ چکی راو سب بیٹھ رہے ہیں اسد صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بیسکین روبین سے اسکریم کھلائیں گے تو اب ہم روانہ ہو رہے ہیں بیسکین روبین کھانا بہت مزے کا تھا بیسکین روبین آپ کو نیکسٹ ولوگ میں دکھائیں گے اللہ حافظ